بٹی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں راجہ صاحب یہ کوئی اس قسم کی باتیں اسلامباد میں چل رہی ہیں ڈیفنیٹلی پاکستان کی ایک بڑی طاقتور پوسٹ ہے ظاہر آرمی چیف کی تقرری کوئی چھوٹی بات نہیں اور ہمارے ملک میں اور ابھی تک جو میری انفرمیشن ہے جو دوسری طرف سے آرمی کی طرف سے کہ وہ میرا نہیں خیال کہ کانٹینیو کریں بلہ عالم بس سوا میں نے کہا ہے نا ڈی جی آئی اس پی آر نے تو آنونس بھی کر دیا اس کے بعد ہم جب ملتے ہیں لوگوں سے تو وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی نیا آئے گا مجھے نہیں پتا کہ حالات کیسے ہوں گے میں کوئی یہ پریڈکشن نہیں کر رہا نہ کر سکتا ہوں یہ اور یہ ان پولٹیکل پارٹیوں کو ہے اور آرمی سب سے پہلے تو آرمی چیف نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے رہنا ہے کیا کرنا ہے پھر آگے وہ ہوگا اور رانہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس میں رہنے نہ رہنے میں ایک بڑا اگر ہے وہ اگر ہے چیف صاحب کا اپنا تو ظاہر ہے لیکن مجھے کوئی ایسا کلنڈر بتائیں جس میں 69 نومبر نہ آتا ہوں وہ تین حصے ہوئے دوسری بات میں کہنا چاہتا تھا کہ الحمدللہ ہلکی دھولکی پہ ہم سارے جگتیں مارتے تھے عمران کھان کی کٹا پالو کٹا بچاؤ وچا اور مرگی وہ انہوں نے بھی جاری رکھا ہے یہ کس طرح جگتیں مارتے تھے آئے تھے کس لیے لگا گیا کس کی طرف بارہ کروڑ پانچ کروڑ پانچ کروڑ انہوں نے اس بجٹ میں اس کا حصہ رکھا ہے کہ اس کو کانٹینیو کریں تیسری مجھے ایک بات وہ میں مشتاق صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ ایلیٹ کلاس سفید ہاتھی اور یہ جو ہمارے کرپشن یا نالائکی کی وجہ سے جو ہے ان چیزوں کو اگر روکیں تو کافی چیز ہوئے ہیں انرجی سیکٹر میں اتنی کرپشن ہے ہوئے ہوئے آدھ ہوگی نہیں خیر کرپشن کا مسئلہ نہیں آپ کے چھوٹے قائد نے کہا تھا کہ ہم نے کبھی دھنڈو رہا نہیں پیٹا کرپشن کو ایسا نکوال نے کہا ترقی پھر بھی ہو جائے مشتاق صاحب آخری منٹ ہے میں نے ذرا مشتاق لیکن ایک سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ عمران خان کی برباد اور تباہ حالماشیت میں سستہ پیٹرول مل رہا تھا سستی بجلی مل رہی تھی اپنا گھر منصوبہ تھا احساس پروگرام تھا کرونا ہینڈلنگ تھی ہیلتھ کارٹ تھا سبسٹیز دی جا رہی تھی ڈیمز بان رہے تھے چار سنتی یونٹ لگ رہے تھے لنگر کھانے تھے کرزے بھی لیے کرزے اتارے بھی ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھی تو یہ کیا کر رہے